نوم والقلم وما يسکون کرناٹک میں بی جے پی کے لئے آخری امید ہے یہ ڈیورپا جانے کرناٹک میں کتنی ہیں نشستے کتنے ووٹرز اور کتنی ہیں پارٹیاں کرناٹک اسمبلی انتخابات کا اعلان بارہ میں کو ہوگی ووٹنگ نتائج پندرہ تقوی بینکنگ بھٹکل ترقیات کی جانی مسلسل گانزن بنگلور میں کھلے دو برانچ معلومات کا انسائیکلوپیڈیا کی دس جندوں پر تصنیف کرنا تاریخی کارنامہ کتاب کے رسمی جرائی تقلیب میں علماء اکرام کا اظہار خیال محسور بم دھماکے کے ملزم دعوت سلیمان انجینئر کی مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو گیا غیر کانگریسی غیر بی جے پی مشتری کا محاص قائم کرنے کے لئے ممتہ دلی کے دورے پر کانگریس کی کپن سیویل کو بابی مچید کے اس کی پیر بھی چھوڑ دینے کی خدایت سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں شادی کی مخلوط تقریب میں شرکت کرنے پر دو سو ایک ایسی مرد اور خواتین بیفتار امریکہ میں متعدد فوجی تنصیبات میں مشتبہ پیکٹر نے کھلگلی مچا جا عیسائیوں کی مذہبی ریلی پر اسرائیلی فوج کا حملہ متعدد زخمے اور بیفتار ایٹمی معایدی کی راہ میں رکاوت ڈالی گئی تو عالمی برادری کو سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ہیران کا بیان ترک صدر کا شام اور عراق میں دونے فونڈیا آپریشنز کا اعلان یہ سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو جمعنے کا تیار نہیں تھے گورنمنٹ کے حوالے رہنے کے وجہ سے کوئی بچے پڑھنے کے حالے کا تیار نہیں تھے اور اس کے وجہ سے بچوں کو بھی نہیں ہوں گا اب جو ای ایم اے لے کر جو ہے ایڈابٹ لے کر جو ہے پورا اکرمینت کر ہے اس کے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں رکھا ہے اور پیرنٹس کو پڑھانے کے وجہ سے وہ اپنے مان کی پڑھیں اسے بھی اچھا پڑھیں ہیں آپ پر ای ایم اے کی نیگرانی میں بچوں کو بھنے گیا بچوں کو بھی چھو رہا فیوچر اچھا ہو رہا بچوں کو جو ہے فوچر اچھا ہوتا بچے آگے پڑھ کر دیش کی سیوہ کرنے کا ایک مخامل تھا اس کے وجہ سے جو اپنا گورمنٹ کے حوالے رہنے کے وجہ سے وہ ٹیچرز جو ہیں کہ ان کے فوچر اچھا نہیں ہوتا تو آئیے میں آلے ہیں کہ میں انہیں اس کے رہنے کے وجہ سے جو ہی نا ٹیچرز کو بھی کلاس لے رہے ہیں اور ٹیچرز کیسا اٹھیک کرنا پھر انہوں پیٹے کے بیرنٹس کو گلا رہے ہیں تو ہاتے کے بیدوں کے بھی گرا repository تو کرا مساعدم ر reap کلا ویدی کے بیرتفق� رہم و حانے کے بیرنٹس کو گل رہے ہیں ٹیچرز کیسا اٹھیک کرنا ٹیچرز کیسا بھ Rules ٹیچرز کیسا شخص ہی کرتے ہیں وہ تمہیں چاہیم ممن اللہ حضور من آپ ہمیں ٹھیکتے ہیں ہمیں ٹھیکتے ہیں کھا رہا ہوں ہمیں ٹھیکتے ہیں ہمیں آٹھ دن سے کیا ہوا؟ سنویر سے ڈھنا ہمیں اُن کو لیٹر دیکھو بھی دیں آپ کو کمشنر سے بھی 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 ملا ہمیں منیسٹر سے بات کر دیں منیسٹر نے لیٹر بیج کو ہے لیٹر بیج کو ہے جس میں کھوڑوج ایک بار لیٹر بیج کو ہے جس میں کھا ہے انہوں تل آنے والے تھے تل پیر کے دین آنے والے تھے اگر انہوں ساترے دی دین چاہ گے پیر آنے والے تھے ساترے دین چاہ گے میں نے اسے کے دین چاہ گے ہمیں چاہ گے ان کو معلوم ہے چاہ گے آٹھ دن سے ہمیں چاہ گرے چھو چاہ گیتا جیس کیا بھی ان کو معلوم ہے ایسا کر دیں گے مانگل کے دین ہمیں سو نہیں رکھتے بعد اچھے پیاری سے ہمیں ان کا جو بھی پلاک ہوں ان کا کامنیام چاہ گے ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ چالیس ہیں غریبا ہی بہت آگا آج نے کام کرنے چھے ہزار پانچ ہزار کو کام کرنے کے واسطے ہیں لیکن کیا بھی ہوں کے پاس ایک ڈیزن نہیں ہے نا سر کہ چلو آئی امیگا پر ایک نکتہ اٹھا تو یہ کرے سرگائیتا کچھ نہیں ہے یہی اب ہم نے ہم نے ایک ڈیزن نہیں ہے ترکلے سرگنے درست پر ایک چیزی ایسی عمر میں نے کیا تو بھی داخل کرتے ہیں کہ بھی نہیں ہے کچھ پریش نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے مشہور و معروف تجارتی کمپنی آئی ایم اے کے زیرنگرانی تین سال سے چل رہی تھی اس وقت مدد ختم ہونے کے بعد انتظامیہ کے بدل جانے سے طلبہ و طالبات کے سرپرستان اور خواتین پریشان نظر آ رہی ہیں اور اس وقت وہ پرزور احتجاج بھی کر رہے ہیں حکومت سے انہوں نے مانگ کی ہے کہ دوبارہ اس اسکول کو آئی ایم اے کے زیرنگرانی دے کر ان کے بچوں کو ایک بہترین تعلیمی سہولت فرام کی جائے احتجاجی عورتوں نے یہاں سیدھی بات کی نمائندے سے اسکول کے یہ حاتے میں کہا کہ گوشتہ تین سالوں سے اس اسکول کا تعلیمی میار بلند ہو چکا ہے تعمیرات بدل گئی ہیں کئی نئی مستانیاں جو انگریزی میں عبور رکھتی ہیں اسی مستانیوں کو مقبر کیا گیا دیگر ملازموں کو یہاں پر روزگاری دی گئی اگر حکومت اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیتی ہے تو کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور بچوں کو مہیاری تعلیم بھی نہیں ملے گی ملوز رہے کہ اس موقع پر وزیر تعلیم تنویر سیٹ پر الزام آیت کیا گیا ہے وہی یہاں کے بچوں کی تعلیمات کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں بار بار وزیر تعلیم تنویر سیٹ کے پاس درخواست پیش کرنے کے باوجود آج اور کل پر ٹالتے ہوئے بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں عورتوں نے یہاں پر وزیر روشن بیک پر اپنا بھروسہ جتاتے ہوئے کہا کہ ان کو امید ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری طرح حل کرتے ہوئے اسکول کے انتظامیاں کو دوبارہ بہترین انتظامیاں کے حوالے کریں گے تاکہ ان کے بچے بہترین ماحول اور صلاحیت مند آساتیزہ کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کر سکے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس بار انتخابات میں سب کو مزا چکائیں گے یاد رہے کہ اس موقع پر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے آئی ایم اے کی حمایت میں نعرے لگائے ملوز رہے کہ آج سے تین سال پہلے ایک بی کے عبداللہ اسکول کی خستہ حالی کو دیکھ کر اور یہاں کے بچوں کی بہترین پڑھائی اور مستقبل کے پیش نظر آئی ایم اے کمپنی نے اس اسکول کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے قریب سترہ کروڑ کے لاغت سے قدیم عمارت کو بہترین اور عالی شان نو تعمیر کیا تھا انگریزی میں اردو و کندرہ تعلیم سمیت اور تمام طرح سہولیہ طلبہ کو فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو نجی اس کلو میں خال خال دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی مدت میں اسکول بنگلشہر میں مشہور بھی ہوئی چونکہ مدتکار ختم ہو چکی ہے تو طلبہ کے والدین میں ویچینی بڑھتی جاری ہے کیونکہ نجی تنخواہ پر قریب اسی استانیاں اور دیگر ملازمین یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں انتظامیہ کے بدل جانے اور سرکار کے حوالے دوبارہ اسکول ہو جانے کے وجہ سے کئی لوگ جہاں بھی روزگار ہوں گے وہ کی تعلیم پر بھی بہت برا اثر پڑنے والا ہے اب خبر کرناٹک سے کرناٹک کی سیاست میں سدہ لنگپا یا یورپا وہ نام ہے جس کی بدولت بی جی پی سال دو ہزار آٹھ میں ساؤت میں پہلی مرتبہ کمل کھلانے میں کامیاب رہی تھی یا یورپا اتنا مضبوط نام ہے کہ آنے تہگرے اور پرتاب سمہ کے ہندو طوا کو نظر انداز کر کے پارٹی نے اسمبلی تخواہ سے پہلے ہی سی ایم کینڈیڈیٹ کے لیے ان کے نام کا اعلان کر دیا تھا چاول مل کے کلرک سے زمینی کسان میڈر اور فلحال کرناٹک میں لنگائیتوں کے سب سے بڑے لیڈر یا یورپا کئی مشکلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں اونکہ حکومت گرائی گئی گھوٹالے کے الزاموں سے گھرے اور بی جی پی سے الگ ہو کر کرناٹک جنتہ پکش نام کی پارٹی تک بنا لی حالانکہ دوہزار چودہ میں پھر بی جی پی میں لوٹے اور یاستی صدر سے لے کر سی ایم کینڈیڈیٹ قرار پا کر میدان میں اتر آئے بی جی پی صدر ہمیشہ کا الزام ہے کہ لنگائیت اور ویرہ شہیوہ کمیونیٹی کو علیہیدہ مذہبی اقلیت کے حیصد دینے کا مقصد بی ایس ایڈیورپا کو سی ایم بننے سے روکنا ہے شاہ کے مطابق سدھارامہ یا حکومت یا تجیر اس لئے نہیں لائے کہ ان لنگائیتوں سے پیار کرتے ہیں بلکہ ان کا مقصد ایڈیورپا کو سی ایم بننے سے روکنا ہے یہاں بتا دیں کہ ایڈیورپا کو لنگائیتوں کا مضبوط میڈر مانا جاتا ہے ریاست کی قابلہ نے حالی میں مرکز کو اسی فارش کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ لنگائیتوں اور ویرشیہوں کو مذہبی اقلیت کا درجہ دیا جائے اس قدم کو بی جی پی کے مضبوط لنگائیتوں اور بینک کو توننی کی کوشش کی طور پر دیکھا جا رہا ہے منوحل حکومت سال دوہزار تیرہ میں اس تجویز کو خارج کر چکی ہے اور اب اسے لانے کا مقصد لوگ کے درمیان بھرم پیدا کرنا ہے اب خبر نہیں دہنی سے الیکشن کمیشن نے کرناٹک میں ہونے والے کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر روم پرکا شراوط نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بارہ میں کو ووٹنگ ہوگی اور پندرہ میں کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی کرناٹک اسمبلی کے انتخابات ایک ہی مرحلے میں بارہ میں کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے آج یہاں پریس کانفرنس میں کرناٹک اسمبلی انتخابات کی پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے اطلاع دی ہے اس کے ساتھ یہ ریاست میں زابطہ اخلاق بھی فوری طور پر نافذ ہو گیا کمیشن کے مطابق انتخابات کے لئے نوٹیفکیشن سترہ اپریل کو جاری کے جائیں گے اور کاغسات نامزد کی چوبیس اپریل تک داخل کے جائیں گے کاغسات کے جانچ پچیس اپریل اور نام آپسی کے آخری تاریخ ستائیس اپریل ہوگی انہوں نے کہا کہ ریاست میں چار کور سے زیادہ نوگ اپنے حق تلائی دہی کا استعمال کریں گے ریاست میں چھپن ہزار چھے سو چھینوں کی پولنگ اسٹیشن قائم کے جائیں گے جس میں چار سو پچاس اسٹیشنوں کا انتظام و انسرام خواتین افسران کی ذمہ ہوگا وہی سبھی پولنگ بوٹوں پر وی وی ایم کے ساتھ وی وی پیٹ مشینوں کا بھی استعمال کیا جائے گا یہاں پر ہر قندان کو ایک ووٹر گائیڈ دیا جائے گا اور ہر ووٹر کو فوٹو ووٹر اسٹیپ دی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر اوپی راوت نے بتایا کہ اس اسمبلی الیکشن میں تمام الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ وی وی پیٹ کا استعمال کیا جائے گا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے اور کسی بھی طرح کے ناخشکوار واقعہ سننمٹنے کے لیے کسیت آداد میں مرکزی فورس تحائینات کیے جائیں گی کانگریس جہاں جنوبی ہندوستان میں بچے اپنے اس آخر قلعے کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے وہی بی جی پی کی کوشش اپنے قطر مخالف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا بھی ہے وہی ان انتخابات میں دیو گوڑا کی جی ڈی ایس تیسری بڑی پارٹی کی طور پر اپنا خم ٹھوک رہی ہے ناظرین اب خبر بینور سے بینک نام ہے اعتماد کا مگر اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بینک پر عوام کا اعتماد نہیں رہا بھروسہ نہیں رہا کیونکہ کبھی بینک والے ہی رقم لے کر بھاگ رہے ہیں اور اب حکومت کی جانب سے نئے قوانیم بھی بن رہے ہیں جس کے وجہ سے عوام بڑے پریشان ہیں ملک کا رخ بہت ہی سنگین حالات کی جانب بڑھ رہے ہیں سعودی نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں ان باتوں کا اظہار مولان آتیق رحمان بستوی دامت برکاتہوں نے کیا وہ یہاں تقوی بینکنگ بھٹکل کی جانب سے دوز قبل مناتدہ تقوی برانچ کے افتتاح کے موقع پر سجائی گئی افتتاحی تقریب میں خطاب کر رہے تھے جلسہ دام میں موجود شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے سعودی بینکنگ کے نظام کے قرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے غیر سعودی نظام کو اپنانے سے کس طرح پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کو بیان کر رہے تھے مولانا محصوف نے اس وقت تقوی بینکنگ سسٹم کو مندرام پر لانے کے لیے کس طرح جناب سعی شنگری صاحب کی جانب سے تیس سالوں سے جدد جہد کی گئی اور اس کا سفر کیا اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کاویشوں کو سراہا ملوز ہے کہ اس سے قبل جمعہ علماء کرداتک کے صدر مولانا افتقار صاحب قاسمی نے بھی سعودی نظام کے قرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا اس سے قبل تقوی سوسائٹی کے ایڈوائزری بورڈ کے رکن انصار عزیز ندوی نے تقوی بینک کا تعارف پیش کرتے ہوئے بنگلور میں دو شاکوں کی اختتاح کے مقاصد پر روشنے ڈالی اس کے بعد بانی تقوی بینک جناب سعی شنگری صاحب نے تقوی بینک کی تمام نظام کو اس کے شعبوں کو اور پھر اکاؤنٹ کی نویتوں کو تفصیل انعوام کے سامنے رکھا اس کے علاوہ دیگر مہمانان نے بھی اس موقع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا دعایا کلمات پر جل ساپ نے اختتام کو پہنچا ایک اور خبر بنگلور سے ایک جن قبل بعد علماز مغرب و شہر کے ٹاؤن ہال میں انڈین کونسلہ فتوہ اینڈ ڈیسرچ سینٹر کے زیر نگرانی مشہور عالم دین اور ماہر تعلیم مولانا بجع الزمان ندوے قاسمی کی تصنیف کردہ کتاب معلومات کا انسائکلوپیڈیا کی رسمیجرہ کی تقریب سجائی گئی تھی جس میں بینگلور اور بیرن بنگلور کے علماء اکرام نے شرکت کی اور انہی کے ہاتھوں سے اس تاریخی کتاب کی رسمیجرہ کی تقریب عمل میں آئی اس موقع پر مختلف علماء اکرام نے اپنے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے اس کو تاریخی کارنامہ انجام دیا اور شہر بنگلور کے لئے اسے یادگار بتایا اس موقع پر بیان کرتے ہوئے جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولانا افتقار قاسمی نے کہا کہ کسی کے اندر قابلیت کا ہونا بڑی بات نہیں بلکہ اس کا قبول ہونا بہت بڑی بات ہے کتاب کو ملتب کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اینام ہے جامعہ مسجد سٹی کے امام خطیب حضرت مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ وہ جانے کی جانب سے اپنے تعلیم ادارے کے ہر تعلیبہ کو یہ جلدیں تحفے میں دیں گے تاکہ وہ مطالعہ کر سکیں مولانا حنیف افسر عزیزی امام خطیب مسجد بیپاریا نے اسے ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام کہا اور کہا کہ اس قدر نادر معلومات کو اججا کرنا اور عوان کے پاس پیش کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں واقعی یہ بات اہلیان بن نور کے لئے خابل رشق ہے کتاب کا تاریخ پیش کرتے ہوئے مفتی ازغر علی قاسمی نے اردو زبان میں اس کتاب کو معارکت العارہ کتاب قرار دیا انہوں نے کہا کہ دس جلدوں پر مشتمل اس کتاب کے ہر جلد کو اقابل علماء کی طرف منصوب کیا گیا ہے ملوز رہے کہ اس اجلاس میں علماء اکرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے صدارتی و دعایہ کلمات پر یہ اجلاس اپنی اختتام کو پہنچا میں ہوئے سلسلہ وار بن دھماکے کے منظم دعوت سلیمان انجینئر کی مقدمی کی بینور سیشن عدالت میں آسے سماع شروع ہو گئی ہے جمعیت علماء مہارا شاہ کی جانب سے اس کیس کی پیروی ایڈوکیٹ محمد طاہر کر رہے ہیں اطلاع یا اس مقدمی کے قانونی پیروی کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہارا شاہ کی صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقے نے دی ہے واضح رہے کہ میسور کوٹ کے کامپلیکس میں چند سال قبل ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کئی لوگوں کی گریفتاری ہوئی تھی ان میں سے ایک دعوت سلیمان بھی ہے جو کہ مدرہ تبیرناڑو کا رہنے والا ہے ایک تعلیم آفتہ انجینئر ہے اور تاٹا کنسلٹنسی سروس کے بھی کام کر رہا تھا اس پر یو یہ پی اے ایکسپلوزیو دھماکہ قیز مادبہ فراہم کرنے عوام ملکیت کو نقصان پہنچانے اور اس جیسے دیگر سنگین الزامات کے تحت پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا اس وقت ملزم بنویر جیل میں مقید ہے دعوت سلیمان کے اہل قانا کی درخاص پر جمعیت علماء مہاراشتہ نے اس مقدمے کی پیروی شروع کر دی ہے یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اس طرح کی مقدمات میں پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ سماعت طول پکڑے اور ملزم کو ایک لمبے عرصے تک قید میں رکھا جائے جس کی بنا پر دس سے بارہ سال ملزم بغیر کسی عدالت عمل کے جیل میں قید رہتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جمعیت علماء مہاراشتہ کی اکلا کی ایک اہم کامیابی ہے کہ ان کی کوششوں سے اس مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے اب خبر نئی دہلی سے بھارتی اجنٹا پارٹی کے خلاف مختلف جماعتوں کو متحد کر کے محاص بنانے کی مہم میں مصروف ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بنرجی نے کل یہاں سلسلہ وار میٹنگوں میں نیشترنیشٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرط پوار کے ساتھ ساتھ تیلگو دیشم پارٹی تیلنگانہ راشتہ سمیتی شیوہ سینہ اور راشترہ جنتدل کے لیڈروں کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے پوار کے ساتھ تقریباً تیس منٹ کی میٹنگ کے بعد محترمہ بنرجی نے کہا کہ میٹنگ میں لوگ سبہ انتقابات کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی انہوں نے نامنگاروں سے کہا کہ جب سیاسی لوگ ملاقات کرتے ہیں تو سیاست پر ہی بات کریں گے اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے آئندہ لوگ سبہ انتقابات کافی دلچسپ ہونے والے ہیں ملاقات کے دوران این سی پی کے لیڈر پرفل پٹیل ترنیو کے ساغترائے دلش ترویدی کلیان بنرجی اور پھر کچھ دیگر لیڈران بھی موجود تھے منٹہ بنرجی نے کہا کہ وکل بی جی پی کی سینہ لیڈر یشن سینہ ارنشورہ اور دیگ کچھ لیڈرل سے بھی ملاقات کریں گی پوار کے ساتھ میٹنگ سے پہلے محترمہ بنرجی نے ٹی ڈی پی لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر اور سابق مرکزی وزیر آئی ایس چودری اور پارٹی کے دیگر عراقین پارلیمان سے بات چیت بھی کی ہے آنکھوں کی تکلیف اور بینائی سے پریشان احباب کے لیے خوشخبری سی دی آئی کیر سینٹر کے نام سے نئے اسپتال کا آغاز دنگلر میں ہو چکا ہے بہترین سہولیات کے ساتھ نئے سٹ اپ کے ساتھ اچھی طبیعی انداد پہنچائی جائے گی ڈاپر آئی شاہ نازلین سے اسپتے پر رابطہ کر سکتے ہیں اور خبر نہیں دہنی سے بابری مسجد رامجنم بھومی تنازے سے منسلک کیس میں سننی وقت بورٹ کی پیروی کر رہے سینر کانگریس لیڈر وکیل کپل سیبل کو یہ کیس چھوننے کے لیے کہا گیا ہے ذرائع نے سینن اور نیورسی ایٹین کو بتایا ہے کہ کانگریس نے کپل سیبل کو کیس چھوننے کی ادائیت دی ہے پارٹی کے اگرونی ذرائع کے مطابق سیبل کو بتایا گیا کہ اس کے سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہی ان کے لیے سمجھ دھاری بھرا قدم ہوگا بی جی پی وزیراعظم نرندمودی اکثر ہی سیبل سبیت کئی کانگریس لیڈروں کے عدالت میں کردار کو لے کر سیاسی حملہ کرتے رہے ہیں اس معاملے میں وزیراعظم نرندمودی نے سیبل کی دلیلوں کو لے کر گجرات کی انتخابی مہم کی دوران بھی کافی تنقیق کی تھی تب سیبل نے ایک عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس انتہائی حساس بابر ملچت کے اس کی سماعت دوہزار ونیس کے عام انتخابات کے بعد ہی کی جائے تب مودی نے کہا تھا کہ کیا سیبل کا رام مندر کو انتخابی سیاست سے جونا سہی ہے سنی وقبورٹ کی طرف سے پیروی کرنے والے سیبل نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ عدالت کے فیصلے کا بہت گہرہ اثر ہوگا لہذا دوہزار ونیس انتخابات کے بعد اس معاملے کی سماعت کی جائے اب خبر ریاض سعودی پولیس نے ایک مخموط شادی کی تقریب میں شرکت کرنے پر دو سے اکاسی مرد اور خواتین کو گریفتار کر لیا ہے عرب میڈیا ریپورٹس کے مطابق مکہ مکرمہ میں اس تقریب کا انعقاد کیا جا تھا یہ تقریب آفریقی کمیونٹی کے فارم میں منعقد ہوئی تھی مخلوط تقریب کی اطلاع ملتے ہی سعودی پولیس کے اہلکار وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دو سو اکاسی مرد اور خواتین کو گریفتار کر لیا قابل ذکر ہے کہ پہلا موقع نہیں ہے جب شادی کی مخلوط تقریب کے خلاف پولیس نے کاروائی کی ہے قبل از ہی اس سال کے آغاز میں بھی پولیس نے مرد اور خواتین کے مخلوط تقریب کی انعقاد پر دلہن سمیت چالیس مہمانوں کو گریفتار کر لیا تھا میڈیا ریپورٹس میں بتا جا رہا ہے کہ نشت سے زائد افراد کو رہائش کی مروضہ قوانین کے خلاف افراد کی بنیاد پر گریفتار کیا گیا تاہم ان میں سے کسی پر شراب نوشیہ غیر قانونی مشروبات کی استعمال کے شواہد نہیں ملے اب خبر امریکہ سے امریکہ کے دال حکومت واشنٹن کے جوار میں موجود متعدد فوجی تنصیبات میں مشتبہ پیکٹ بھیجے گئے ہیں امریکہ کی مزارت دفاع پینٹا ون کی ترجمان لیفٹینڈ کرنل مشعل بڈانزا نے مشتبہ پیکٹوں کی تصدیق کی ہے تاہم انہوں نے واقعے کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی وہ نے کہا کہ ہم مددال حکومت کے علاقے میں واقعے متعدد فوجی تنصیبات میں بھیجے جانے والے مشتبہ پیکٹوں کا کھوج لگا رہے ہیں اور امام علیہ اس وقت تحقیقی مراحل سے گزر رہا ہے تاہم بڈانزا نے تفصیلات کے بارے میں یہ افبی آئی سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے اب خبر مقبوضہ بید المقدس سے قابض اسرائیل فورڈ نے فلسطین کے مقبوضہ بید المقدس میں عیسائی برادری کے ایک مذہبی ریلی پر فائرنگ دھاتی گولیوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے جس کی وجہ سے متعدد شہری زخمیں ہو گئے ہیں اور بعضوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے فلسطینی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گوشتہ دنوں پرانے بید المقدس میں عیسائی برادری کی مختلف مقاطبی فکر نے پام سنڈے ایتوار کا خجور تہوار کی مناسبت سے ایک ریلی نکالی ریلی میں سینکڑوں میں عیسائی شہریوں نے شرکت کی خیال ہے کہ پام سنڈے نامی ریلی ایشٹر کے تہوار سے ایک ہفتے قبل نکالی جاتی ہے عیسائیل کا اقیدہ ہے کہ ایشٹر سے ایک ایتوار قبل حضرت یسو مرسی بیت المقدس میں شہانہ انداز میں داخل ہوئے تھے اس ریلی میں عیسائی خجور کی تازہ تہنی آنے کر شرکت کرتے ہیں مقام فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل فورڈ نے فوج اور پولیس نے بابل اسپاپ کے باہر نکالی گئے عیسائی ان کے ریلی پر فائیڈنگ کر دی آسو گیس کی شیلنگ کی اور دھاتی گولیاں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمیں ہو گئے ہیں اب خبر تہران سے ایران نے کہا ہے کہ ایٹمی معایدی کے راہ میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ڈالنے کے سنگی نتائج برامد ہوں گے منگل کو ایرانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دال حکومت تہران میں نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی معایدہ ایک سیکرٹی معایدہ ہے جس کا علاقے اور دنیا کی سلامتی سے براہراز تعلق ہے اگر اس معایدے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو عالمی برادری کے لیے اس کے سنگی نتائج برامد ہوں گے اور دنیا کو سخت نقصان ہوگا نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک سال سے زائد درسے سے امریکی سرٹرمپ اس معایدے کو صبوت آس کرنے یا اس میں اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں تاہم وہ ابھی تک اس میں ناکام رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور حتمی امریکہ کی اتحادیوں اور یوروپی ملکوں نے بھی ٹرمپ کی اس رویے کی مخالفت کی ہے ٹرمپ یا دیگر ملکوں نے اگر ایٹمی معاہدے کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو ہم فوری جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ایرانی عوام کی مفادات کا پوری طرح سے دفاع کریں گے اب خبر استنبول سے ہے کیونکہ آج کی آخری خبر ہے ترکی کے صدر رجب تیر اردوگان نے شانک کے قرد اکثریتی علاقہ ایفریم میں کئی ہفتوں سے جاری فوجی آپریشن کی تکمیل کے بعد شام اور عراق میں دو نئے فوجی آپریشنز کا اعلان کیا ہے خبر رسائے داروں کی مطابق ترک صدر نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایفریم پر کنٹرول قائم کرنی اور قرب جنجوں کو نکال باہر کرنے کے بعد ان کا اگلا حدف شمالی شام کا شہر تل رفات ہوگا جبکہ ترک فوج عراق کے شہر سنجار میں بھی فوجی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے ترک صدر نے مزید کہا کہ تل رفات پر کنٹرول کے بعد ترو فوج سرہدی علاقے ترازبون کی طرف پیش قدمی کریں گی خیال رہے کہ ترکی نے بیش جنوری کو شام کے علاقے افریم پر زمینی اور فضائی آپریشن شروع کر دیا تھا اس آپریشن کا مقصد قرد پروٹیکشن اونٹس کو ختم کرنا تھا ناظرین ایتیات کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور شیئر کرنا جو شکرک اچھی شیئر کرنا ہوں m